بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو مزبان محمد اسلام آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل ناظرین آج 6 اکتوبر ہے جمعیرات کا دن ہے اور سال ہے 2022 میں اس وقت موجود ہوں اقبال حال المنٹی کالج گجرات میں مزد سامین ناظرین یہاں اس سال کے اندر محکمہ تعلیم پنجاب کی طرف سے عشرہ شان رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت سے ایک تقریب منقد ہو رہی ہے اس تقریب کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جب سے گجرات دوین بنائے تو یہ گجرات دوین کی پہلی تقریب منقد ہو رہی ہے اور حسن اتفاق ہے کہ اس تقریب میں تلاوت اقلام پاک نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تقریب کے مقابلوں میں بچے حصہ لینے کے لیے تشریف لائے ہیں اس میں ظلہ مندبہاولدین سے بچے آئے ہیں ظلہ حافظ آباد سے اور ظلہ گجرات سے ویسے تو یہ جو تقریب ہے یہ محکمہ تعلیم پنجاب کی زیرہ نکرانی منقد کی جا رہی ہے مگر اس کو جو کارڈینیٹر ہیں یا جو اس کو کنڈکٹ کروا رہے ہیں وہ گجرات میں ڈسٹرک ایڈوکیشن افیسر مرکم السلیم ہیں جو کہ اس وقت سٹیج پر موجود ہیں ناظرین اس وقت سٹیج پر ڈسٹرک ایڈوکیشن افیسر ملک مسلیم صاحب کے ساتھ ڈسٹرک ایڈوکیشن افیسر فضائل صاحب بھی موجود ہیں اور اس تقریب کی جو معاملت کر رہے ہیں مذبانی کے طور پر ناظرین و سامین اس تقریب کے معامل مذبان ہیں محترم جناب علام عباس آزاد صاحب محترم جناب علام عباس آزاد صاحب جو ہیں اسسٹنٹ ایڈوکیشن افیسر ہیں مرکز ڈنگا میں سامین ناظرین آج کی اس تقریب میں جتنے بچے بھی حصہ لے رہی ہیں یہ اپنے اپنے ڈسٹرک کے ٹاپ پر ہیں اپنے اپنے ٹاپک میں ٹاپ پر ہیں اور میرا ماضی میری طاقت جو ہے وہ ان تمام بچوں کی مکمل ویڈیوز ان کے نام اور ان کے سکول کے نام کے ساتھ یوٹیوب پر اپلوڈ کرے گا آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ایک تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو دوستوں سے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں موزز سامین ناظرین آج کی اس تقریب کے اندر بچے شامل ہیں ٹیچرز شامل ہیں والدین شامل ہیں اور ججز شامل ہیں یہ سب لوگ پورے ڈیوین سے تشریف لائے ہیں اور اس تقریب کے اندر موجود ججز ان بچوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ تو انہوں نے یہاں پہ سن لینا ہے اور آج کی اس تقریب کے اندر مقبل اجات میں شرکت کریں گے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ان بچوں کی جو اوورال کونفیڈنس ہے پروفارمس ہے اس کو دیکھ کر کمٹس میں ان بچوں کے بارے میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں ناظرین تقریب میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے جیسے جیسے موزز مہمان تشریف لاتے ہیں میں آپ کو ان کی آمد کے بارے میں آگائی دوں گا آج کی اس تقریب کے جو سب سے بڑے موزز مہمان ہیں وہ ہیں محترم جناب جعوید اقبال بابر صاحب محترم جناب جعوید اقبال بابر جو ہیں یہ دسٹرک ایجکویشن آتھارٹی آفز آباد میں چیف ایگزیکٹیف آفیسر ہیں ان کو یہاں پہ ویلکم کرنے والے ہیں وہ ہیں محترم جناب چودری بمندہ رنگزیب صاحب جو یہاں گجرات میں دسٹرک ایجکویشن آتھارٹی کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر ہیں ان کی ساتھ ڈسٹرک ایڈکویشن آفی سیر مرخصانہ قدید صاحبہ ہیں اور ان کی باقی ٹیم اب جو بچہ ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے تشریف لا رہا ہے اس بچے کا نام ہے شازی مختار اور اس کا تعلق ہے گورنمنٹ ہائی سکول ہافظ آباد سٹی سے آئیے شازی مختار سے ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں شازی مختار آپ کا تعلق گورنمنٹ ہائی سکول نمبر ایک ہافظ آباد سے ہے سنتے ہیں اور حدیعہ ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم گیا حبیب اللہ حبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم حق سے سلام آیا پایا آیا آیا جھوکاؤ نظریں بیچاؤ پل کے لینے ادو ادو کالا مکام آیا جھوکہ دل یہ قانچر سے وبکن لبے میں چلا ہے الفر کے راستے پر یہ کون سر سے کپن لگ پیٹے چلا ہے الفر کے راستے پر پرشتے ہیں لگ سے تکرہیں ہیں یہ کون دیئے ہیں قرام آیا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا زہے مقدر فرزا میں لفیق کی سنا ہے زہا پرشتارش گونجتی ہیں فرزا میں لفیق کی سنا ہے زہا پرشتارش گونجتی ہیں اور ایک قربان حولہ ہے زبان پہ یہ کیس کا نہ آیا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا زہے مقدر یہ رہا ہے حق ہے سمر کے چلنا یہاں ہے منزل قودم قدم پر یہ رہا ہے حق ہے سمر کے چلنا یہاں ہے منزل قودم قودم پر پہنچنا در پر تو کہنا تھا سلامی کے بھولا آیا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جسر جسر